ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ ہونے کیا والا ہے اس کے بعد کیا ہوگا کیا ہم کورونا کو قابو کر پائیں گے ان سوالوں کا جواب ہماری اگلی رپورٹ میں آپ دیکھیں گے لیکن پہلے کورونا سے جڑی پانچ ہیڈ لائنز آپ کے سامنے ہیں دیش میں تیزی سے کورونا کا گراف بڑھ رہا ہے سنکرمت مریضوں کی سنکیہ 53000 کے قریب پہنچ گئی ہے اب تک 1783 لوگوں کی موت ہو گئی ہے ایمز کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ بھارت میں جون جولائی کے بیچ کورونا کے معاملے پیک پر ہوں گے ابھی لمبی لڑائی باقی ہیں کورونا سے دو بی ایس ایف جوانوں کی جان چلی گئی اکتالیس نئے کیسے سامنے آئے جوانوں کی موت پر گرہ منتری آمد شاہ نے شوک جتایا مومبائی کے آرسل روڈ جیل میں بھی کورونا پھیل گیا ہے بہتر قیدیوں کے علاوہ جیل کے ساتھ کرمچاری بھی سنکرمت ہو گئے ہیں کورونا پر اچھی خبر جپین سے آئی ہے میڈیسن ریم ڈیسیور کو علاج کے لیے مانتہ دے دی گئی ہے ایبولا وائرس کے لیے ایجاد ہوئی تھی یہ دوا یہ ہیں ڈاکٹر رندیپ گولیریہ دیش کے سب سے بڑے اسپتال ایمز میں ڈاکٹروں کی ٹیم کے کیاپٹر ڈاکٹر رندیپ گولیریہ سے بات کی ای بی پی نیوز سنباداتہ پرنے اپادھائی نے آپ کو پرنے اپادھائی کے سوال اور ڈاکٹر گولیریہ کے جواب کو دھیان سے سننا چاہیے کئی جان کا روک کہنا ہے کہ فلحال بھارت میں پیک آنا باقی ہے آپ کا assessment کیا ہے کب تک بھارت میں پیک ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے تو ابھی تو cases بڑھرنے پیک تو آئے گئے یہ موڈلنگ ڈیٹا پر ہے کئی لوگوں نے اپنے اپنی موڈلنگ کریں انڈین ایکسپرٹس بھی ہیں انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی ہیں جہاں تر لوگوں کا ماننا ہے کہ جون جلائے میں پیک آ سکتا ہے کچھ لوگوں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کچھ نے کہا ہے کہ اوگست تک بھی جا سکتا ہے تو یہ تو موڈلنگ ڈیٹا پر depend کرتا ہے پر موسٹ پیپل فیل کہ جون جلائے تک ہمارا پیک آ جانا چاہیے ڈاکٹر گولیریہ کے مطابق کورونا کے میکسیمم کیس کا وقت بدل بھی سکتا ہے اور یہ اس پر نربھر کرے گا کہ لوگ ڈاؤن کا پالن کس طرح کیا جاتا ہے ایمز کے ڈیریکٹر ڈاکٹر رنڈیب گولیریہ کے مطابق جون جلائے میں کورونا اپنے سب سے بڑے روپ میں ہوگا آنکھنوں پر نظر ڈالیں تو ایسا لگتا ہے کہ دیش میں اس کی شروعات ہو چکی ہے بھارت میں ہر دن کورونا کے تین ہزار سے زیادہ ماملے سامنے آ رہے ہیں اور ایک دن میں نئے مریضوں کے ماملوں میں ہم دس دیشوں میں ساتھویں نمبر پر پہنچ چکے ہیں پہلے نمبر پر امریکہ ہے جہاں ایک دن میں پچیس ہزار چار سو انہتر کیس آئے برزیل میں گیارہ ہزار آٹھ سو چیانوے کیس روس میں دس ہزار پانسو انسٹ بریٹر میں چھ ہزار ایک سو گیار ہے پرانس میں تین ہزار چھے سو چالیس پیرو میں تین ہزار چھے سو اٹھائیس اور بھارت میں تین ہزار چھے سو ایک کیس ایک دن میں سامنے آئے بھارت میں کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے اسے اس طرح ہی سمجھئے کہ شروعات کے وقت میں کورونا کے دس ہزار کیس آنے میں پچھتر دن لگے تھے اس کے بعد اگلے تیز دنوں میں ہی چالیس ہزار نئے کیس آگئے اب کورونا سنکرمیتوں کا آنکڑا پچھاس ہزار پار کر چکا ہے پشلے تین دنوں میں سنکرمیت کی رفتار سب سے تیز رہے دیش میں کورونا کا پہلا ماملہ تیس جنوری کو آیا ہے تیرہ اپریل کو یعنی پچھتر دن بعد کورونا پوزیٹیف کی سنکھیا دس ہزار پہنچ گیا اس کے بعد آٹھ دن میں آنکڑا بیس ہزار پہنچ گیا پھر اگلے سات دنوں میں اٹھائیس اپریل کو آنکڑا تیس ہزار پار کر گیا صرف پانچ دنوں میں نمبر تیس ہزار سے چالیس ہزار ہو گیا اور چالیس ہزار سے پچاس ہزار پہنچنے میں تو صرف تین دن لگے حالانکہ آنکڑا بڑھنے کے پیچھے زیادہ ٹیسٹنگ کی بات بھی کہی جا رہی ہے لیکن پانچ سو سے پچاس ہزار ہوئے مریضوں کے آنکڑے کو جھکلایا نہیں جا سکتا ایکسپرٹ مانتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کا فائدہ ہوا ایسے میں سوال ہے کہ آگے حالات کیا ہوں گے کیونکہ دھیرے دھیرے لوگ ڈاؤن کھوڑنے کی تیاری چل رہی ہے پریبہن منتری نتن گھٹکری کے اس بیان کو سنو جلدی ہی پبلک ٹرانسپورٹ میں بس ٹرانسپورٹ کچھ گائیڈ لائنز کے آدھار پر شروع کرنے کا پریاس سرکار کے دوارہ ہوگا یہ بھی کوشش ہم کریں گے کیونکہ ایئر لائنز ریلوے اور بس ٹرانسپورٹ یہ کچھ پرمان میں شروع کرنے کی اوشکتہ بھی ہے کافی لوگ ادھر ادھر کے اٹھکے ہوئے ہیں تو مجھے رکھتا یہ بھی کرنا ہوگا پبلک ٹرانسپورٹ شروع کرنے کے لیے گائیڈ لائنز تیار کی جا رہی ہیں پر ایئر لائنز کھولنے کی تیاری بھی شروع ہو چکی ہے جب لوگ ڈاؤن 3 کے دوران چھوٹی سی چھوٹ کے بعد سڑکوں پر یہ نظارہ ہے تو سوچئے کہ جب ٹرانسپورٹ کھول جائیں گے تو کیا ہوگا ایسا کرنا کیوں ضروری ہے گیندر سرکار کے بڑے منتری نتن گھٹکری سے جانے کچھ راجعہ سرکاریں بھی سنکٹ میں ہیں بھارت سرکار بھی ارچن میں ہیں کچھ راجعہ سرکاروں کے پاس اگلے مہینے تنکہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں بھارت سرکار کا بھی ریوینو ڈراؤپ ہوا ہے بینکنگ سسٹیم بھی کافی پرابلنس محسوس کر رہی ہے اور ایسے ستیتی میں ہم سب سٹیکھولڈر کو ایک دوسرے کو ساتھ لے کر سمل کر آگے جانا ہے ارث ویوستہ کو بچانے کے لیے لوگ ڈاؤن کو دھیرے دھیرے کھولنا ہوگا پر لوگ ڈاؤن کے دوران اب تک پچاس ہزار سے زیادہ معاملے سامنے آ چکے ہیں تو ایسے میں ائرلائنز بس اور ریلوے کے شروعات کے بعد کیا ہوگا بس اور ریلوے کے لیے